اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل زائکہ انڈیا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی چٹپٹی اور کرسپی آلو کی چاٹ کی ریسپی جب بھی آپ کا مند کچھ چٹپٹہ کھانے کا کرے تب آپ بہت ہی کم ٹائم میں بن جانے والی اس چاٹ کو آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور بھونے مسالوں سے اس چاٹ کا زائکہ بہت ہی زیادہ زبردست آتا ہے ایک بار آپ اس چاٹ کو ضرور بنا کر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے ہمیں آلو کو بوائل کرنا ہے اس کے لیے ایک کلو آلو ہم نے کوکر میں ڈال دیا ہے اب اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈال کر ایک سیٹی آنے تک بوائل کریں گے آلو کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں جانے والے مسالے تیار کر لیں گے مسالوں کو ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے اس لیے ہم پین میں ڈالتے جائیں گے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ ہم نے دو سابوت لال مرچ لی ہے ایک ٹیبل اسپون سابوت زیرہ لیا ہے دو بڑی الائچی چھے لاؤنگ دو دالچینی کے ٹکڑے ایک ٹیبل اسپون کالی مرچ اور دو ٹیبل اسپون سابوت دھنیا اب ان سب مسالوں کو ہم گیس پر رکھیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ان میں ہلکی سی خوشپو آنے تک بھون لیں گے مسالوں کو ہم نے دو منر تک بھون لیا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور انہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم آلو کو چیک کر لیتے ہیں آلو کو ہم نے ایک سی ٹی آنے تک بوائل کر لیا ہے ایک سی ٹی سے زیادہ نہیں لگانا ہے ہمیں آلو کو ہرڈ رکھنا ہے سوفٹ نہیں کرنا ہے اب ان کا پانے نکال دیں گے اور اب ان آلو کو چھل کر ہٹا لیں گے تو اب ہم سبھی آلو کو چھل کر ریڈی کر لیں گے اب چھلنے کے بعد ہم ان آلو کو کٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے ایک آلو کے چار ٹکڑے کرنے ہیں ہم آلو کو بڑے ٹکڑوں میں ہی کٹیں گے کیونکہ جب ہم آلو کو فرائے کریں گے تب یہ تھوڑے سے شرنک ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سبھی آلو کو اس طرح سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر ریڈی کر لیا ہے انہیں ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جو مسائلے ہم نے ڈائی روز کر کے رکھے تھے وہ بھی تھنڈے ہو چکے ہیں انہیں ہم گرائنڈنگ جار میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ایک دم فائن پاورڈر نہیں بنانا ہے بس تھوڑا سا دردرہ ہی پیسنا ہے اب اس مسائلے کو ایک باول میں رکھ لیں گے اب آلو کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے اس کے لئے ایک کڑھائی میں آئل کو ہم نے ہائی ہیٹ پر گرم کر کے ہیٹ کو میڈیم کر لیا ہے اب یہ کٹے ہوئے آلو اس میں ڈال دیں گے بہت زیادہ آلو ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے جتنے کڑھائی میں آسانی سے آ جائیں اتنے ہی ڈالیں گے باقی آلو ہم بعد میں فرائی کر لیں گے جب آلو کا ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے گا تب ہی ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے اس سے پہلے نہیں اور اب جب تک آلو پر اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم انہیں فرائی کرتے رہیں گے فلیم کو ہمیں تیز نہیں کرنا ہے میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے موسیقی دھیمی آج پر اس طرح سے کرسپی ہونے تک ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے آلو کو اس طرح سے فرائی ہونے میں اب ہم انہیں آئیل سے نکال کر ایک چھلنے میں رکھ لیں گے تاکہ ان کا ایکسٹر آئیل نکل جائے اب ان آلو کو ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے آلو کو بھی فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوسرے بیچ کے آلو بھی اچھے سے کرسپی ہو کر فرائی ہو گئے ہیں اب ان آلو کو بھی ہم آئیل سے نکال کر ایک چھلنے میں رکھ دیں گے تو یہ سبھی آلو ہم نے اچھے سے کرسپی ہونے تک فرائی کر لیے ہیں اب ان میں ہم مسائلہ ایٹ کریں گے اس کے لئے ان آلو کو ہم ایک بڑے باول میں ٹرانسفر کر لیں گے تاکہ مسائلہ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم ان میں ایٹ کریں گے آدھا ٹی سپون کال نمک یا آپ سیندھا نمک بھی ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون چاٹ مسائلہ آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی لائل مرچ آدھا ٹی سپون بھونا ہوا زیرہ پاوڈر اور یہ وہ مسائلہ ہے جسے ہم نے ڈائی روزٹ کر کے پیس لیا تھا یہ ہم دو ٹی سپون ڈالیں گے اور اگر کم لگے گا تو ہم بعد میں تھوڑا سا اور ایٹ کر لیں گے یہ ایک نمبو لیا ہے ہم نے اس کا رج ڈالیں گے اور یہ کھٹی مٹھی ایملی کی چٹنی ہے یہ تین سے چار ٹی سپون ڈالیں گے اور اب لازٹ میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور اب ان سب مسائلو کو آلووں میں اس طرح سے ٹاؤس کر کے مکس کر لیں گے تو فرنس یہ ہماری آلو کی چٹ پٹی چارٹ بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سارب کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو پر مسائلہ بہت اچھی طرح سے کوٹ ہو گیا ہے جب آلو کی کرسپی لیئر کے اوپر مسائلہ اس طرح سے کوٹ ہو جاتا ہے تب یہ آلو کھانے میں بہت زیادہ مزیدار لگتے ہیں بھونے مسائلے کا فلیور آلو کے ذائقے میں چارچان لگا دیتا ہے تو فرنس آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کرنے کے بعد اپنے فیدبیک ہمارے سارے شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائے گا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ